اسلام علیکم یہ مسجد مسترح ہے مسترح کا معنی ہے آرام کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب زیارت احد سے واپس آتے تھے تو کبھی گبار یہاں پر آرام فرماتے ہیں یا غزوہ احد سے واپسی پر آپ نے یہاں آرام کیا ہوگا اس لیے اس کا نام مسجد مسترح رکھ دیا گیا جب یزیدی لشکر نے واقع کر بلا کے بعد اہل مدینہ پر حملہ کیا ہے تو یہاں جو قبیلہ آباد تھا بنو حارسہ ان میں سے کچھ منافقین نے یزید کو راستہ دے دیا تھا خندق خود دی تھی اہل مدینہ نے جیسا کہ غزوہ خندق پر ہوا تھا بعد میں بھی اہل مدینہ نے مدینہ کے اردگرد حفاظت کے لیے خندق خودی تھی تو اسی جگہ سے انہوں نے یزیدی لشکر کو راستہ دے دیا تھا تو غزوہ خندق کے موقع پر جو خندق ہو دی گئی تھی اس کی ابتدا بھی یہاں سے شروع ہو کر وہ غزوہ خندق تک پہنکتی تھی تو اس سامنے جبلے اس کے پیچھے جبلے احد بھی نظر آ رہا ہے اور مزارات شہدہ بھی اس سے احد کے دامن میں ہندیچے جن کی زیارت کے لیے ہم بیٹھ جا رہے ہیں